آپ نے جنابِ رواب پہ دوسر دیا اس کے بعد آپ نے مولا عباس کا ماتم کیا پھر جنابِ سیدِ سجاد کا ماتم کیا لیکن اب بہت بہتر ہو جائیے اب بہت بہت بھی باملاحظہ ہو جائیے اس لیے کہ اس وقت اس کا تابود آ رہا ہے کہ جو کربلا کے میدان میں جب اکیلہ رہا تو اس نے کہا حل من نا سرینی انسور نا آئے پوری مدد نا جو میری مدد کو آئے آقا حسین آپ کی مرادوں کو پورا کرے آپ کی نیک آجات کو پورا کرے اور بابِ آجا اس مجمع میں نہ جانے کیسے ایسے ایسے خوددار ہوں گے ایسے ایسے لوگ آتے ہیں مجلسوں میں اور جلوسوں میں جن کے گھروں میں پاکر ہوتی ہیں جن کے گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن پرلسی سے جا کے نہیں کہتے آج میں ان سے کہہ رہا ہوں ارے دنیا والوں سے نہ کہو اس حسین سے کہو اپنا مولا سے کہو یہ جہاں پہ ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں لیکن یہ سوچ کے کہنا یہ اس غریب کا تعبود ہے جس کا اللہ شاہ کربلا کے تب تے ہوئے سہرہ نہ پڑا رہا ارے جسے زہرہ نے چاکیا پیس کے پالا تھا نہ کوئی چنازہ بنانے والا نہ کوئی چنازہ اٹھانے والا نہ کوئی کتھن دینے والا ہر بابِ ازا اپنی آوازوں کو تبا کے نہ روئیے اس لیے کہ پتا نہیں کل کو کون سندھا رہے اور کون اس دنیا سے مر کے چلا جائے ہمیں پتا ہے آپ رات پھر میں بہت تھک چکے ہیں لیکن آپ کے دو آنسو روما نے زہرہ میں چلے جائیں یہی شباعت کی زمانت بنیں گے لیکن پھیر کے ایک روایت کا فطرہ سنیے اور بابِ ازا یہ کس غریب کا تعبود ہے کہ جس نے یہ کہا تھا اب باس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا اور بابِ ازا کیا اس سے بڑی بھی تنہائی ہوگی اب باس مر گئے علی اکبر جدہ ہوا مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا ہر بابِ ازا جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو جس کا اپاٹ جیسا بھائی ہو حازیزوں کربلا کے میدان میں روایت کہتی ہے کہ جس شمر خنجر چلانے کے لیے آگے بہا تو چاپرے جن بھی آگئے روایت کہتی ہے ساکر بھی آئے اور جب ساکر آئے ہیں ہم نے علماء سے سنا ہے ایک مطلبہ مولا حسین کا ساکر واپت چلے جاؤ ساکرنے کا مولا میں آپ کی مدد کے لیے دس کا پنجر کی چلے جاؤ ارے میری دکھی آریمہ قاطمہ اپنے پالوں کو دکھائیں میرے مطلبہ ساکر رہی ہے اے ساکر پاپا چلے جاؤ اب حسین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے میرا اکبر مارا گیا میرا کانسی پامان ہو گیا ناربابِ ازا آج جو تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ان بفاداروں کا تابوت ہے کہ چلاغ تیمے کا کل کر دیا گیا حسین نے کہا اجازت ہے جو جانا چاہے چلا جائے حسین جنت کی زمانت لیتا ہے لیکن کیا بفادار تھے حسین کے جب چلاغ روشن کیا سب کی تلواریں گردن پہ رکھی ہوئی تھی برگاہ کان اگر آپ اجازت دیں تو ہم تلواروں کو اپنی گردنوں کے آرکار کر دیں ہم جنت آرکے قدموں میں مر جانے کو سمجھتے ہیں حاجزوں یہ انچانساروں کا تابوت ہے یہ بہتر شہدہ کی نظمت کا تابوت ہے بہت احترام سے بوسا دیجئے یہ سلیے کہ صرف تابوت کے ساتھ آپ نہیں ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ایک دکھیاری ماں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے ہوا غریبہ ہوا حسینہ ہوا مظلومہ کا ناتن کر رہی ہے حاجزوں آپ کی آوازیں بلن ہیں بس پوری دیر کی زحمت اور ہے مجھے پتا کے کہ آپ بہت تھک چکے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو ناتن کرنا ہے لیکن اسیزوں آپ سرا سا تصور کیجئے تصور شرط ہے یہ سارے تابوت آپ کے سامنے ہیں یہ ان غربہ کے تابوت ہیں جنہیں غریب الغربہ کہا جاتا ہے یہ ان غریبوں کے تابوت ہیں عرباب عذا جن کا جناب زینب کے لیے اللامہ عزر حسین زیدی ساتھ پرہ کرتے تھے کہ گیارہ محرم تو جب مہن پیردہ ہو کر لاشہ حسین سے جانے لگی تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے بھائیہ کے بے گور لاشے کو دے کے کہا اے بھائی تو بھی غریب میں بھی غریب دونوں غریب تیرے لاشے پر قتم نہیں زینب کے سر پر چادر نہیں اور چاہتے چاہتے اور لار برانو شن دینا قیامت کا بگرا مرہوم پہا کرتے تھے چاہتے چاہتے جنہب زینب نے کہا قیامت کا بگرا زینب کہتی ہے بھائیہ آپ کے اتنے شہید ہو گئے لیکن قیامت تک آپ کی نصدہ کی رہے گی لیکن سرہ زینب کی غربت دیکھئے اور نو محمد کی شہابت کے بعد زینب اتنی غریب ہو گئی کہ اب کوئی نہ کہنے والا نہیں جزاکم اللہ خیل الجزا کوئی غم نہ ملے سمائے گم مظلوم کربلا ہارباب عزار اب رہباروں کی شدی آئے گی اور آپ رہبار کا پرسا دیئے گا کبھی زلجنہ ہے یہ کون رہبار ہے یہ وہ وفدار ہے اور کون وفدار رہبار آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا ہارباب عزار یہ وہ رہبار ہے کہ جسے زلجنہ کہتے ہیں زلجنہ جب جانے لگا ابھی آپ دیکھئے گا کہ وہ رہبار جس پر امام حسین سوار ہو کے جا رہے تھے ہارباب عزار یہ سواری ہے امام حسین کی اور آخری وقت جب حسین جانے لگے اور آخری سلام کیا اور خیمے پیار تیویوں کو بلایا کہ رباب حسین کا آخری سلام سیناب حسین کا آخری سلام امم کل سون حسین کا آخری سلام اے فربا حسین کا آخری سلام خدا حافظ ہر حسین بھی جا رہا ہے ہارباب عزار یہ حسین کی وفدار سواری ہے اور جب حسین جانے لگے نا تو کئی کھولے حسین نے بدلی ہیں اور روایت کہتی ہے کہ جب زلجنہ پر سوار ہوئے تو ایک مرتبہ اسی سوار نے وفادار سوار نے اپنے قدموں کی طرح بشارہ کیا سوانے پہ زبانی میں کچھ کہنا چاہتا تھا امام نے قدموں کی طرح دیکھا تو کیا دیکھا سینے پہ سونے والی چار پنس کی سکینہ جب زلجنہ کے سوہوں سے لگتی ہوئی ہے وہ حسین گھولے سے اترے حسین بیٹیاں یہاں پر ہیں اپنے بابا کو بہت چاہتی ہیں اگر باب کسی کا تعدیس میں ہے اور اس وقت یہاں نہیں ہے اور باب عزار اور مورن کا چان نکل آیا ہے تو بیٹیاں اپنے بطن میں اپنے بابا سے بہت بیاد کرتی ہیں لیکن یہ حسین ہے کہ جو گھولے سے اترے اترنے کے بعد سکینہ کو آخری بار سینے سے لگایا ہم لگانے کے بعد کہا اے میری لادلی آج سے قانون بدل جائے گا ارے آج سوئے گے اور آج سے تم اپنے ربا کے پاس ہونا ہاں رباب عزار جناب سکینہ نے بطن کیا لیکن یہ قوم زلجنہ ہے یہ قوم رہوار ہے جب قبل امام حسین کی خبر پوری قینات میں گونجی ارے کانا آزائی ہر سینے پر شمر ملون سبار ہوا جب پند چھوڑی چلائی اور حسین کا سر ہم سے جدہ ہوا آواز گو جی اللہ قتل الحسین و بکربلا ارے یہی وہ رہوار تھا جس لیے کس نے اپنی سیشانی وہ نے حسین میں پر کی اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف چلا جیسے جیسے رہوار آ رہا تھا سکینہ سمجھ رہی تھی میرا بابا آ رہا ہے لیکن کیا دیکھا تیسے گھمے پر پہنچے ایک مرتبہ پاہوں میں پاہیں ڈال دی سکینہ نے کہا میرے بابا کے ذو جنا میرا بابا کہا رہ گیا اے میرے بابا کہا سواری میرا بابا کہا رہ گیا اب سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی ہر بات اعضاء آپ نے خود ماتن کیا خود گریہ کیا لیکن اب آپ کے سامنے جو عماری برامت ہوگی آپ کے سامنے جو علم برامت ہوں گے ان تبرکات تو آخری لمحات ہیں تک دو منٹ کی زحمت اور ہے اور اس کے بعد آپ تجلوس اپنی قدیمی راہ سے ہوتا ہوا زہرہ بی بی زہرہ کا قرصہ دیتا ہوا آگے بڑھ جائے گا لیکن رکھ کے سن پر صرف ایک پگرہ سنو اور یہاں سے میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں اور یہ آخری پگرہ ہے یہ عماری دیکھ رہے ہوں یہ ایک موٹ ہے زیرا تصور کرنا پورا مجمع سے کہہ رہا ہوں اس عماری کو دیکھئے یہ ایک موٹ کیوں لائے جا رہا ہے آپ کو خبر ہوئے کہ یہ ایک موٹ کیوں لائے جا رہا ہے عزیزوں زینب اتنی غریب ہو گئی اللہ علیہ وقت ربائیت کہتی ہے جب مدیوے سے چلی تھی تو ستنہ اونٹوں پر سامان آیا تھا لیکن زینب پرولہ سے اکر جب مدینے جا رہی ہے تو اتنی غریب ہو گئی ہے ایک موٹ پر سامان جا رہا ہے عزیزوں زینب اتنی امیر مدینے سے نکلی اتھارا بھائیوں کے حسار میں لیکن جب بی بی جب مدینے پہنچی ہے تو عباس کے گرنے میں اور زینب کے ناکے سے گرنے میں تو اتنا سفر ہے کہ عباس کے ہاتھ نہیں تھے عباس کے بازو نہیں تھے اور زینب کے بازووں میں رسن بندی ہوئی تھی عربہ بیعظہ زینب نے اپنے ہاتھ کو ناکے سے گرا دیا اور ناکے سے گرایا ایک مطبع غریب بیٹی نے غریب امہ کی قبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امہ امہ تری غریب زینب آگئی امہ تیرا حسین مار آگیا امہ تیرا قاسم پہ عمال ہو گیا امہ تیرا علی اکبر مار آگیا امہ تری غریب بیٹی آگئی امہ تیرے نال کے قاتلوں نے زینب کو اتنا چگایا اتنا چگایا چوالیس رات اور چوالیس دن کی چاگی ہوئی زینب امہ تری قبر پہ آئی ہے امہ اتنا چاگی ہو آپ ایک رات چاگ رہی ہیں آپ سے برداش اور ہم سے برداش نہیں ہوتا چناب زینب کہتی امہ چوالیس دن اور چوالیس راتوں کی چاگی ہوئی زینب تیری قبر پہ آئی ہے امہ زینب کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہم زینب کو سجاد لگر نہیں آتے جزاکو اللہ خیر جزا کوئی غن نہ ملے سوائے کمہ مسلم میں کرو بس یہاں سے آپ دیکھئے اللہ برامت ہو رہا ہے آزیزوں آپ کو صرف تصور کر کے گریہ کر رہے ہیں مولانا رضی بیسوانی نے دو مسلم میں مرسیہ کہہ دیا تھا اگر بھی جاؤ تو کم چلاب زینب جب خورات سے جانے لگی تیک مطبہ خورات کو حسرت بلی نگاہوں سے پہنے دیکھا اور دیکھنے کے بات کا فرحات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس فرحات سو کے اٹھے جب کبھی میرا عباس یہ کہنا آج بھی صحیح رکھے نازینب عزیزوں یہ بات میں سامنے یا آب آرہیں آپ کے کانوں میں آرہیں ہیں اللہ لہ soy مولانا عزیز بات لہنے مدینے میں جنب زینب کی باپسی اور زینب مدینے میں پانید ہو رہی ہے یہ تصورات کے رونے کے لیے کافی ہے موسیقی 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 موسیقی